حضرات محترم ہم سورہ فاتحہ کا درس دینے جا رہے ہیں گیاروہ نام سورہ اساس حضرت شعبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک آدمی نے سردرد کی شکایت کی کہ اسے سردرد ہے تو حضرت شعبی نے فرمایا علیک بی اساس القرآن کہ تم اساس القرآن کو لازم پکڑو اس نے عرض کی وما اساس القرآن کہ قرآن کی اساس کیا ہے قال فاتحة الكتاب تو حضرت شعبی نے فرمایا قرآن کی اساس بنیاد فاتحة الكتاب ہے یعنی سورہ فاتحہ ہے اور حضرت شعبی فرماتے تھے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ ساری کتابوں کی اساس قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کی اساس سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کی اساس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور اساس کہنے کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ قرآن پاک کی پہلی اور بنیادی سورت ہے باروحہ نام سورة القنز خزانہ حضرت عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے فاتحة الكتاب عطا فرمائی ہے اور یہ اللہ تعالی کے عرش کے خزانوں سے اتاری گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فاتحة الكتاب کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا انزلت من کنزن تحت العرش کہ یہ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اسی خزانے سے یہ آیت کریمہ نازل کی گئی یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صورت القنز کنز من خزانہ چونکہ یہ قرآن پاک کی رحمتوں برکتوں اور علوم کا خزانہ ہیں اس لئے اس کو صورت القنز بھی گیا جاتا ہے ویڈیو کو سماعت کرنے کے لئے دار المصطفیہ اوفیشل یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکیشن آئیکن کو دبائیں